بولٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ کہ صدر مسلم لگنون شہباز شریف سے نو منتخب ارکان قومی اور صوبائی سملی کی ملاقات راجنپور اور زلہ تلہ گنگ سے نو منتخب ارکان نے پارٹی صدر سے ملاقات کی ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور ملکی ترقی کے عمور پر تبادل خیال بھی کیا گیا ہے نو منتخب ارکان کی شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد مونے پر مبارک بات بھی پیش کی گئی ہے تو آپ کو بتایا جا رہا ہے صدر مسلم لگنون شہباز شریف سے نو منتخب ارکان قومی اور صوبائی سملی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں راجنپور اور زلہ تلہ گنگ سے نو منتخب ارکان نے پارٹی صدر سے ملاقات کی ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکمت عملی اور ملکی ترقی کے عمور پر تبادل خیال بھی کیا گیا ہے نو منتخب ارکان کی شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد ہونے پر مبارک بات بھی دی گئی ہے تو صدر مسلم لگنون شہباز شریف سے نو منتخب ارکان قومی اور صوبائی سملی کی ملاقات کی گئی نون لگ کی پارلیمانی پارٹی نے مریف نواز کو وزیراعظم نامزد کرنے کی توسیق کر دی نو منتخب ارکانی سملی کا مریف نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار مریف نواز نے آئندہ حکومت کا روڈ میپ بھی تیہ کر دیا کہتی ہے صوبے کے ہر حلقے میں یقصان ترقیاتی کام ہوں گے مسلم لگنون کے پارلیمانی بوٹ کا اشلاس اکسو پچانوے نو منتخب ارکان اسمبلی نے اشلاس میں شرکت کی نو لگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے اراکین اسمبلی نو لگ میں شامل ہونے والے ازاد اراکین اسمبلی اور دیکھر بھی شامل تھے پارلیمانی پارٹی نے مریف نواز کو وزیراعظم نامزد کرنے کی قیادت کے فیصلے کی توسیق کر دی پارلیمانی پارٹی کا مریف نواز پر مکمل اعتماد کا اظہار سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے میاں مشتبہ شجاو رحمان اور ڈیپیٹی سپیکر کے لیے زہی چندر کے نام پر اتفاق کر لیا گیا مریف نواز نے اسلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے نو لگ کو بڑی جماعت کے طور پر الیکشن میں کامیاب کرایا پنجاب کا نیا دور شروع ہوگا جس کی بنیاد نواز شریف نے رکھی تھی نواز شریف کے نقشے قدم پر چل کر عوامی خدمت کی نئی تاریخ رکم کریں گے اتنی کلیر مجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ منڈیٹ دیا ہم یہ اہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا اہد نیا دور شروع ہوگا مریم نواز نے پنجاب کی ترقی کے لیے مستقبل کی حکمت عملی بھی بتا دی بولیں سیف سیٹیز آثورٹی کو صوبے کے تمام شہروں تک پھیلائیں گے میریش ڈیت سرٹیفیکیٹ اور ٹریفک لائسنس گھر کی تحلیز پر ملیں گے ہیلتھ کارڈ سرکاری سکولوں کی اپگریڈیشن مارڈل پولیس ٹیشن صفائی کا جدید نظام لائیں گے نواز شریف نے پہلا ہیلتھ کارڈ چاری کیا جس میں کرپشن کی کوئی شکایت نہیں آئی مریم نواز نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ سال ہیں اور کام بہت زیادہ ہے سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے اور مارڈل پولیس ٹیشنز بنانے ہیں مارڈل ویمن پولیس ٹیشنز جو ہے وہ ہم نے بنانے ہیں ہم انشاءاللہ پانچ سال میں میری کوشش ہوگی اس سے زیادہ ہو لیکن پانچ آئی ٹی سٹیز بنا کر جائیں گے ہمارے لئے چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور پانچ سال بہت کم ہیں کام ہم نے بہت زیادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے مریم نواز نے پنجاب میں ائر ایم بولنس سروس شروع کرنے اور ملکی تاریخ میں پہلی بار پانچ آئی ٹی سٹی بنانے کا بھی اعلان کیا پنجاب میں حکومت سازی کا معاملہ پنجاب اسملی کا اجلاس تیس وروری کو طلب کی اجانے کا امکان اجلاس کے انعقاد مقصود نشستوں کے نوٹفیکیشن سے مشروط ہے مسلم نگ نون کو اپنے ارکان اسملی کو لاہور میں ہی قیام کی ہدایت کر دی گئی مسلم نگ نون نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں حکومت سازی کے لیے صف بندی کر لی مریم نواز نے جاتی عمرہ میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیراعلا کے انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی تہدی کے انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے وزارت عالی کے لیے امیدوار میاں اسلم اقبال بھی طویر روپوشی کے بعد منظر ایام پر آگئے صوبے میں حکومت سازی کے لیے پنجاب اسملی کا اجلاس 23 فروری کو ہونے کا امکان پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ارکان کو اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے اگاہ کر دیا گیا مسلم نگ نون نے اپنے ارکان اسملی کو لاہور ہی میں رہنے کی ہدایت کر دی دوسری جانب پنجاب اسملی کے اجلاس کی حتمی تاریخ آتائیون مختلف نشستوں کے نوٹیفیکشن کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے نگران وزیرالہ پنجاب کی منظوری کے بعد پنجاب اسملی کے اجلاس کے لیے سملی کسی بھی وقت گورنر پنجاب کو بھیجوا دی جائے گی نگران حکومت کی اسملی پر گورنر پنجاب اجلاس طلب کریں گے سپیکر پنجاب سملی سردار سبتہر خان افتتاحی اجلاس کی صدارت کریں گے اسملی سیکرٹری ایڈ نے پہلے ہی اجلاس کے حوالے سے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں افتتاحی اجلاس میں نو متغیب ارکان اسملی کا حلف سپیکر ڈپٹی سپیکر اور وزیرالہ پنجاب کا انتخاب ہوگا مسلم نگنون کی نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے اسٹریلوی ہائی کمیشتر نیل ہاکنز کی ملاقات موسمیاتی تبدیلی کی چیلنجز اور تعلیم سمیں دیگر امور پر تبادلہ خیال ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے تو مسلم نگنون کی نامزد وزیرالہ پنجاب مریم نواز سے اسٹریلوی ہائی کمیشتر نیل ہاکنز کی ملاقات کی گئی موسمیاتی تبدیلی کی چیلنجز اور تعلیم سمیں دیگر امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے ڈی اے جی آپریشن سے متعدد ایس اے چوز کے تقرر اور تبادلے کر دیئے اور اس حوالے سے نوٹفیکشن بھی جاری کیا جا چکا ہے انسپیکٹر حماد حسن کو ایس اے چو گلشن راوی تائنات کر دیا گیا پولیس لائن سے عمران خان ایس اے چو لائر مال تائنات کر دیا گئے حماد شاہ کو ایس اے چو کلا گجر سنگھ تائنات کر دیا گیا ہے اسی پر تفصیل آج آنے کے لیے بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مجاہد آج بلکل ہے ڈی اے جی آپریشن راوی ناصر ازی نے تین پھانوں کے ایس اے چوز کو تبدیل کر دیا ہے اور انہیں ایک تائناتی کر دی گئی ہیں عمران خان کو ایس اے چو لائر مال تائنات کر دیا گیا ہے حماد شاہ کو ایس اے چو تلہ گجر سنگھ اور پولیس لائن سے انسپیکٹر حماد پر کو ایس اے چو گلشن راوی تائنات کر دیا گیا ہے تینوں ایس اے چوز کو فولی طور پر تائناتی کے اعمال شریف کر دی گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو خواتین کا لیٹر ڈوڈ پولیس ٹیشن ہے وہاں پر آجن جو آجنہ ہے سب انسپیکٹر ان کی تائناتی کر دی گئی ہے تائناتی کر دی گئی ہے بہت شکریہ مجاہد حکومت نے ایک سو چھالیز جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا نوریفیکیشن جاری جن عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا کیا ان میں کینسر ویکسینز اور انٹی بائیوٹک عدویات شامل ہیں ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی نے حکومت کو دو سو باسٹھ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری بھیجی تھی تو حکومت نے ایک سو چھالیز جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے نوریفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جن عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا کیا ان میں کینسر ویکسینز اور انٹی بائیوٹک عدویات شامل ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے حکومت کو دو سو باسٹھ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری بھیجی تھی حصول اقتدار کے لیے جاری کشمکش کے دوران عوام کو مکمل طور پر فراموش کر دیا گیا گیس ڈیزل اور پیٹرل کی قیمتوں میں نیا اضافہ ملک میں جاری مہنگائی کے لہر کو نئی مہمیز لکا دی گئی مہنگائی کے مارے شہری خون کے آنسو رونے لگے لاہور سے سحیل کیسر کی ریپورٹ میں تفصیلات مہنگائی کی جاری شدید ترین لہر اس وقت عوام کا سخت ترین امتحان لے رہی ہے مہنگائی کے شدید ترین جھٹکوں میں نیا اضافہ گیس اور پیٹرولیوم اصنوات کی قیمتوں نے دیا ہے کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے پیٹرولیوم اصنوات کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں بھی 47 فیصد تک اضافہ کر دیا ہے یہ سوچ سمجھے بغیر کہ مہنگائی کے باعث عوام پہلے ہی خون کے آنسو رو رہی ہیں عوام کو بہر نکلنا چاہیے اور حکومت کو یہ ٹارگیٹ و چیلنج دینا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں کوئی مضبوط معیشی پروگرام لے کے آئے پہلے تین سو ساڑھے تین سو اب سات سو ساڑھے سات سو آ رہا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ہم میں ڈیفرنس ہو رہا ہے بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا ایک فوری نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ قرائوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد بہت سی دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے یہاں تک کہ سبزیوں اور دالوں کی خریداری بھی مشکل ہو چکی ہمارے جیسے ممالک میں مارکٹ فورسز اور انتظامی کنٹرول زیادہ مضبوط نہ ہونے کے باعث صورت حال مزید خراب ہو جاتی ہے ایک تو ہم سبزی منیوں میں اور باقی ایشیوز جو نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ سپلائے انشور رہے ہیں اس کے لیے ہم ٹریڈرز اور ان کے ساتھ ورکنگ بھی کر رہے ہیں جہاں جہاں سے ان کو پوٹینشل ایشیوز آتے ہیں ان کو ہم ورک آٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ پرائس کنٹرول جو ہے ایکٹیوٹی اس کو بھی انشور کروا رہے ہیں تاکہ میکسموم ایریاز میں کور رہے ہیں ستم بالائے ستم تو یہ بھی ہے کہ مستقبل قریب میں بھی صورتحال میں بہتری کا امکان نظر نہیں آ رہا ایک عالم ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے اس کی چیخ و پکار کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی ہے لیکن یہ شور نہیں پہنچتا تو ان کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتا جنہیں اپنی مراد کی فکر تو رہتی ہے لیکن آم آدمی کبھی بھی ان کی ترجیحات میں جگہ حاصل نہیں کر پاتا کیمرمن بلال احمد کے ساتھ سویل خیسر لاہور نیوز